اسلام علیکم میں فیصل اثر اور آپ ہیں میرے ساتھ آنما یوٹیوب چینل دیکھ کرکٹنگ مائنڈ آج ہم آئے ہیں تھٹا تھٹا ہم جا رہے تھے تو تھٹا جاتے ہوئے کرلی جھیل یہاں آگئی سکرلی جھیل جب آئے گی تو خود بخود ہی پاؤں اور قدم رک جائیں گے آپ کے کیونکہ یہ قدرتی نظارے اور اس جھیل کے نظارے لینے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پہ ٹھہرا جائے اور بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور وقت کو بہترین انداز میں گزارا جائے پانی جب بھی جباں ہو ایک جگہ خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اور پانی کا اپنی ایک اٹریکشن ہے اور خاص طور پر جب جھیل ہو سمندر ہو اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے جب بھی آپ یہاں کری کہیں آتے ہیں تو بڑا آپ طبیعتاً ہلکہ محسوس کرتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں فیل ڈیفرنٹ کیونکہ نیچر اپنی جباں میں خود بہت ساری چیزیں بتاتی ہے سمجھاتی ہے اور آپ کے اندر بھی ایک خوش غبہ خوش غبار تبدیلی لے کے آتی ہے سو ایم انجوائنگ دیس نظارے میں امید کروں گا اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں یہ نظارے واقعی بہت کمال کمال ہے خوبصورت درید ہے اپنی ایک کلاس ہیمانی کی اور اس موسیقی 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 بلکل محضور ہنا چاہئے اور بھرپور طریقے سے اس کو انجوائی بھی کرنا چاہئے نظاریں لینے بھی چاہئے اور سمجھنا چاہئے کہ آپ کے اندر ان نظاروں سے کیا تبدیلی آ رہی ہے کمال کمال ہے جتنی تعریف کریں قدرت کی قدرت اپنی نظر میں اپنے انداز میں خوبصورت تری اپنے انداز قدرت کا چلنے کا اور قدرت کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنے انداز کو سمجھنا پڑے گا اپنے انداز سے سیکھنا پڑے گا مذبت خوبصورتی اور برائی یہ تمام تر خوبصورتی باہر بھی موجود ہے اپنے نظاروں میں قدرت کے حساب سے اور آپ کے اندر بھی موجود ہے دیکھنا ہی ہے کہ آپ اپنے اندر سے کتنے سیڈیسوائے ہیں اور کتنا لائف کو انجوائے کرتے ہیں اور ان نظاروں کو کس طرح لیتے ہیں آپ پر بڑا گہرہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ تو بی وید بی آن مائی یوٹیوب چینل آج میں آیا تھا تو میں نے کہا چلیں ایک بلوگ بنا لیں تھکتہ کا ایک ٹور ہے ہم جا رہے ہیں ایک جگہ کچھ جگہوں پہ رکھ کر کچھ چیزیں شیئر کر لیں گے ہوفپولی آپ نے ابھی یہ دیکھا ہوگا لیکن پھر بھی